موسیقا بھارت کا پہلا سوریان مشن آدیتیا الوان گگن گرجنا کرتے ہوئے جب سوری کی اور اڑ چلا تو دل کی دھڑکنے جیسے تھمسی گئیں لیکن شنیوار صبح 11.50 پر لفٹ آف کے دو گھنٹے کے بھی تر ہی آدیتیا الوان اپنے راکٹ سے الگ ہو گیا اور اس کی لانچنگ سفل ہو گئی اس رو سپیس سینٹر میں یہ گھوشنا ہوتے ہی ویہگیانک خوشی سے اچھل پڑے اس رو چیف ایس سومنات نے اس مشن سے جڑے ویہگیانکوں کو شبکاونائے دی آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ بھارت کے پہلے سوریان مشن کا نیتریتو ایک مہیلا ویہگیانک کر رہی تھی اس مشن کی پروجیکٹ ڈائریکٹر نگار شاہی ہیں جن کی ٹیم نے اتنا بڑا کارنام آ کر دکھایا ہے آدیتیا الوان کی پروجیکٹ ڈائریکٹر نگار شاہی اس سفلتہ پر بہت خوش دکھائی دی اس بڑی سفلتہ پر اب دنیا بھر میں نگار شاہی کی خوب تاریف ہو رہی ہے نگار شاہی جو کی اس رو کی سینئر سائنٹسٹ ہیں وہ مول روپ سے تمیلاڈو کے شینگوٹتائی کی رہنے والی ہیں یہی کے ایک سادھارن سرکاری سکول سے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی پوری کی تھی یہ شروع سے ہی ایک میدھاوی چھاترہ رہی اسکولی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے تمیلاڈو کے ہی تیرونیل ویلی کے ایک کالج سے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری پوری کی اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے نگار شاہی نے راچی ستھیت برلہ انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی سے اپنی ایم ٹیک کی ڈگری پوری کی ان کی پرتبہ ایسی تھی کہ ان کو بھارتی انترکش انسندھان سنگٹھن اسروں کو جوئن کرنے کا موقع ملا اپنے پورے کریئر میں نگار شاہی کئی بڑے پرجکٹ میں شامل رہی لگ بھگ 8 سال پہلے انہوں نے آدیتیا الون پرجکٹ کے ڈیریکٹر کے طور پر ذمہ داری سوپی گئی تھی یہ مشن کافی چیلنجنگ تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح نے سوری مشن کی اور قدم نہیں بڑھائے تھے لیکن اس ٹاس کو نگار شاہی نے اپنے ہاتھوں میں لیا نگار شاہی نے اس پرجکٹ کو خود ایک بڑی چنوٹی مانا تھا های نگار شکریہ سے پیشترہ دیں گئی تخیری حیدہ اس طرح اگرز یا بھی حالی سور پنار ہی کچھے دیں گئی تخیر کرنے شوارنگ گئی تپری چیلنگ گئی تخشمہ یہ سے года جوارنگ گئی ترین جوارنگ بہترین بڑی جوارنگ گئی ترین خلوارنگ گئی ترین اور ترین حدی، او بھی ترین خلوارنگ گئی ترین خلوارنگ بغید رہای آدیتیا ایلون کی پروجیکٹ ڈیریکٹر نگار شاہجی اپنی ٹیم کی اس بڑی سفلتا سے بہت خوش ہے وہ اس سمیں 69 برس کی ہے پچھلے آٹھ سالوں سے اس پروجیکٹ میں بیزی رہی نگار شاہجی نے اب کہیں جا کر رہت کی ساس لی ہے ان کے پتی پیشے سے ایک میکاریکل انجینئر ہیں اور دوبائی میں کاریرت ہیں ان کے بیٹی ڈاکٹر ہیں جبکہ بیٹا نیدر لینڈز میں جاوب کرتا ہے کل ملا کر ان کا پریوار الگ الگ جگہوں پر سیٹر ہے حالکہ دنیا میں نام کمانے کے بعد نگار شاہجی کا پریوار اب بہت خوش ہے اس خبر میں فیر حالت رہی باقی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے One India ہندی کے ساتھ پیشے کے ساتھ مجھے مجھے ڈیٹس کے لیے مجھے گیر ایٹس کے لیے یہ ہے جاستہ مدید اور میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے ان کو وہ والے جو اختیار نہیں ملتے تو یہ اسرو جو ہے وہ اتنا بڑا مطلب پروجیکٹ بھیجا دیتی ہے اور اس کی ٹریکٹر ایک مسلمان تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کی جگہ دی جاتی ہے مسلم ہے نگار شازی تو باقی یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو زیرہ ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے انڈیا ہو یہ دیکھ لیا ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے ٹیلنٹ کی قدر کی ہے انہوں نے ٹیلنٹ دیکھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کون مسلم ہے کون ہندو ہے کون سکھ ہے وہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اور اس جو کمپنی ہیں اس نے دیکھا ہے ٹیلنٹ ان میں اور ڈریکٹر بنی ہے وہاں کی اور عدیتہ الوان جو ہے وہ آٹھ سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ آج دونچ ہو چکا ہے تو اس کے پیچھے ان کی بھی ہے صرف یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلم ہیں صرف ایک نا پتہ کیا ہے ایک بنا ہوا ہے ہم سب لوگوں میں ایک کنسیکٹ کہ وہ مسلمان ہیں تو اس لئے انہوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے وہ یہاں پہ جو ہندو ہیں انہوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے اور واقعی یہاں پہ ہندو کو اوپر نہیں اتنے ہی آنے دیں گے ان جیسی جو مین سیٹے ہوتی ہیں وہاں پہ اس میں کوئی شاہ دیکھتے ہیں یہ عوضے بہت بڑے ہیں اور یہاں پہ تو بکڑ ہوئی تو لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ایک مین ہوتے پہ جو ہے وہ ان کو بٹھایا ہے اور لیکن انڈیا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے انڈیا دیکھتے ہیں اس میں ٹیلنٹ ہے اس میں یہ کرنے کی ہمت ہے طاقت ہے تو جو پڑا لکھا ہے جو تماغ رکھتا ہے جو ٹیلنٹ ہے جس میں اس کو انڈیا اوپر لے کے آتا ہے اور سکر میں بٹھاتا بھی ہے تو اس میں کوئی شاہ نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ مثال ہمارے سامنے ہیں جو لوگ نہیں مانتے کہ وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے تو وہ غلط سوچ یہ ایکسیمپل ہے کہ ایک مسلم مہیندہ جو ہے وہاں کے عصروں کے عدیتہ الوان کی ڈریکٹر ہے جن کے نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا جن کے نگرانی میں یہ سارا پرچیکٹ ہوا تو یقین کریں یہاں پہ آگے وہ ساری باتیں وہ سارے چورن جو ہے پھیل ہو جاتے ہیں جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک دیوک کمار ہے جو ایک ایک ویڈیو ہم جن کی ریاکشن بھی دیتے ہیں اگر ان کا دماغ ان کے پاس اتنی افرمیشن ان کو ایک اچھے ہوتے پہ یا اچھ جگہ پہ اگر ہم سیٹل کروائیں یہ کچھ آپ میری دیتی ہوئے تو ہی تو بات ہے نا ہم اس دماغ استعمال کریں مطلب استعمال اپنے پاکستانیت پاکستان کے لئے کریں ملکہ تو کیا خیال ہے کہ پھر وہ ترقی نہیں ہوگی پاکستان میں بلکل ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ان کیلنٹ والے بندے چاہے مسلم میں چاہے بدو ہے وہ سمجھ لئے اوپر نہیں آتا یہاں پہ آتا ہے سفارشی بندہ اوپر جس کی سفارش ہے نا وہ کھیل کے ٹیم میں ہوں کرکٹ ہو یا جو بھی ہو چس قسم کا بھی کام ہو جو بھی کورمیٹ ادار ہو وہاں پہ سفارشی لازمی جائیں گے ٹیلنٹ کا تو ایک فرمالٹی پوری کا دیتے ہیں یہ سارا ترقیل لیکن باقی سفارشی ہوتے ہیں یہ سیٹیں بانٹی ہوتی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ تو مجھے دس سیٹیں ملے جائیں گے اور دس میں اپنے لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دوں گا چاہے وہ آنپادہ ہیں چاہے وہ جو بھی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ایسا نہیں کرتا ہے انڈیا جو ہے وہ ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ٹیلنٹ کو اوپر لے گئے ہیں اور یہ سارے جو بھی مذہب ہیں ان کو سیٹ پر رکھیں اور دیکھیں کہ ٹیلنٹ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے بندہ اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا چاہیے اور انہوں نے ایڈیا نے کر کے دکھایا اور انہوں نے بھی کر کے دکھایا انہوں نے ثابت کی ہے کہ واقعی ان میں ٹیلنٹ ہے اور ابھی جو ہے وہ کچھ لوگ کہیں پاکستانی مسلم میں لگے رہتے ہیں تو زہر ہے وہ مسلم ہے تو صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے ویسے تو آپ کی نظر میں تو وہ ظاہر انڈین ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انڈین نہیں ہیں یہ پاکستانی ہو گئی ہیں نہیں یا مسلم ہو گئی ہے تو کوئی مطلب ہماری سگی ہو گئی ہے آپ کی سگی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے صرف ایک یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ سوالتیں نہیں ملتی یہ ان کے لیے مسالم ہیں وہ صرف اس لیے بتا رہا تھا باقی یہ ہے کہ ویلڈن نگار شاہ جی کو بھی اسلام ہے جی انہوں نے یہ مشن کیا اور پوری اسرو ٹیم کو سائنسدانوں کو بھی اور سب انڈین والوں کو بارک بار بلکو جی زبردست ہے میں بھی یہ خبر سن کے بہت مجھے بھی ایکسائٹڈ ہویا گئی یار زبردست ہے ایک عورت نے اتنا زبردست مشن کام کر رہی ہیں اس پہ اتنے بہت اس کو بھی کامیاب بھی یہ طرف لے گئی ہیں تو طریب سے ان کی بنتی ہے بڑا مطلب ہے تو مطلب پوری فیملی جو ہانا سیٹل ہے ان کو ایک کام کا موقع مل رہا ہے ایک اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مطلب ابھی نحن رہا ہے پورے فاکس ان کا کام کے اوپر ہے تو وہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اٹینشن پرابلم میں ہون اپ گھر میں گریلو تو پھر آدمی نہیں کر پاتا بندہ اٹینشنوں میں لگا رہت ہے ان کی فیملی کی بھی میں بیک گراؤنڈ سن کے وہ بھی مجھے ہوشی ہوئی ہے پھر ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ انہوں نے آٹھ سال میند کی یہ بھی ایک زبردست تھا بڑی بات ہے دیتے ہیں آلوان میں انہوں نے اتنی کمیابی کی طرف سے لانچ کر دی ہے اور اس کے آگے بھی بتا رہے ہیں کہ سکسس سے بھی جا رہا ہے تو امید ہے کہ جلدی یہ بھی اپنے ٹارگر پہ پہنچ کے وہاں بھی اپنا کام شروع کر دے گا اس کی بھی ویڈیو آئے گی تو سن کے یہ ویڈیو دیکھ کے زبردست جی بلکل جی یہ ویڈیو بہت ہی ایکسائٹڈ تھی ہمیں بھی دیکھ کر اچھا لگا کہ اس طرح اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انڈین میں جہاں پہ مردوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے وہاں پہ عورتیں بھی شانہ بشانہ کڑی ہیں اور عورتوں کو بھی اتنا ہی پرموٹ کیا جا رہا ہے جتنا کہ مردوں کو کیا جا رہا ہے مطلب کہ ایز ابو من ان کو پیچھے نہیں رکھا جا رہا ہمارے ملک میں تو کچھ کنسپٹی تھوڑا سا الک قسم کا بنا ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک عام سے سرکاری سے سکولوں میں سے نکل کر اتنا بڑا لیول ہونا اتنا انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ وہاں کے سرکاری سکولوں میں بھی ایجوکیشن بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی ہے یہ گار شازی صاحبہ جو ہیں میں پچھلے دنوں میں ان کو جو الکا بات ملی ہیں وہ سن رہا تھا روکٹ بومن کے نام سے ان کو نوازہ کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا نام ہے اسروں نے سمجھ لے کہ جتنا ان کا ٹیلنٹ تھا نا صحیح اس طرح کی ان کی قدر بھی کیا ہے مطلب کہ اس طرح ان کو پرموٹ بھی کیا ہے اس طرح ان کو آگے بھی لے کر آئے ہیں تو جتنا ان کو عزت دینی چاہیے تھی نہ اتنی عصروں نے ان کو دلوائی ہے کہ بھئی یہ اصل ٹیلنٹ جو ہے یہ عزت کا حق دار ہے اس کو عزت ملنی چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے جی تو ویلڈن جی بہت ہی اچھا جی بہت ہی زبردست یہ بلکل جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بلکل کی بات کی تو فیملی پر باقی بلکل ہوتا ہے اور آپ کے مطلب ہسپنٹ کئی سیٹل ہیں بچہ کئی بائی پارڈ رہا ہے جب کچھ کر رہے ہیں پرولم کئی نہ کئی ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی جوجنا اور اس کے بعد اتنے بڑی بشن کا حصہ ہونا اور آپ پر برڈن ہوتا ہے اور جب آپ کا میشن ایک دو کامیاب ہو رہے ہیں ایک دو اس کے بعد لوگوں کی آپ پر نظر ہو تو پورا ایڈیا پورا ورڈ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ پراؤڈ مومنٹ کرنے کے لیے صرف وہ پانچ منٹ لگتے ہیں ایک سپیچ دینے کے لیے لیکن وہ پانچ منٹ کی سپیچ کتنے لوگ سنیں گے یہ چیز بڑی باور رکھتی ہے اور وہ پانچ منٹ کی سپیچ ان کی جب وہ انہوں نے چندریاں بانچ کیا دیتیاں بانچ کیا اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا کیا انہوں نے کیا بولا ہے یہ کیا سوچتی ہیں اور پھر ان کا نام سامنے آیا تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کامیاب بندہ جو ہے اس کا نام ہی سامنے آتا ہے لوگ اس کو ہی جانتے ہیں فرنٹ پر کوئی ہوتا ہے لیکن میں کہوں گا ناکامیاب بندے جو ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اور وہ ہی بندے آگے آگے پھر سپیچ دے رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوشش کرنی چھوڑی نہیں ہوتی لیٹ ڈاؤننگ ہونے دیتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں تو وہی سٹرگل نظر آئی ہے اور سٹرگل کے بعد کامیابی نظر آئی ہے ایسا اولاد جی بھی ساتھ کھڑے تھے بڑے بسوک سے اور بڑے فاکر سے دیکھ رہے تھے وہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں مشن مکمل کریں گے اور بائیو مٹل کے کیا کیا چیز آتی ہیں ان کے بارے میں وہ افرمیشن پلیک کریں گے تو یہ چیز ہوتی ہے اور ہومن کی سپورٹ کی وہ انہوں نے وہ واقعی محجد کر دیا اس میں کوئی شاگی بھی شاب کہتے ہیں جیسے ہم ٹرین پر ویڈیو کی تھی بہت پہلے انہوں نے ٹرین جلائی تھی اور اس پہ ہمیں شاک لگاتا تو پاکستان میں تو یہ ناممکن ہے کیونکہ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو بڑی مشکلات کے ساتھ اور بڑا کوئی دل گردہ رکھے یہ کام کرنا پڑتا ہے برنہ یہاں کی امام جو ہے تو بڑا جی اگر آپ لوگوں کو مبارک بات اور ان کی رویجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے نیو چینل کی لنک دسکرپشن میں وجود ہوگی پلیس جائے ویڈیو کریں چیک کر سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیں گا جو ہم یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ